موسیقی یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی شاید نشاندہی کر رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے اور وہ بیماری ہے ایکسٹریمزم کی ریڈکلائزیشن کی میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے نہ کسی دین سے تعلق ہے نہ کسی نسل سے تعلق ہے نہ کسی زبان سے تعلق ہے انتہا پسندی کا کسی مذہب زبان یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا جڑا والا میں تقریب سے خطاب کہا افسوسناک واقعہ ہمارے سماج میں موجود مرس کی نشاندہی کرتا ہے نفرت پر مبنی سانہے پر بہت دکھی ہوں ہر شہری کا تحفظ یقینی بدانا حکومت کی ذمہ داری ہے متاثرین میں امدادی چیک تقسید جو جو مین مرکزی کردار ہیں وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے میں اور جو کچھ لوگ باقی ہیں ان کو ویڈیوز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں جو جو چاہے اس کا تھوڑا سا نقصان ہے چاہے اس کا زیادہ نقصان ہے چالہ تالہ اس کو اس سے بہتر حالت میں آپ کو ہینڈوور کریں گے سانہہ جڑا والا کے مرکزی کرداروں کو گرفتار کیا جا چکا متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی کا تقریب سے خطاب کہا متاثرہ علاقوں میں تعمیر و بہارلی کا عمل جاری ہے متاثرین کی ہر طرح سے داد رسی کی جائے گی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی سپیشل عدالت قائم انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد کو اضافی چارج سونپا گیا ملک بھر کے کیس اسلامباد کی خصوصی عدالت میں ہی چلیں گے سمات ان کیمرہ ہوگی جج ابو الحسنات ذلقرنین مقدمات کی سمات کریں گے پہلی خصوصی عدالت میں پہلے مقدمے کی سمات اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں گرفتار شاہ محمود قریشی کا چاروزہ جسمانی نمان منظور عدالت نے وائس ٹیرمن تحریک انصاف کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جج ابو الحسنات ذلقرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا ایف آئی اے نے تیرہ روزہ جسمانی نمان کی استعداد کی تھی صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈیویین کو واپس وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ایوان صدرکہ وزیراعظم کی پرنسپل سیکرٹری کے نام خط ویڈ بائس کی آفسر ہمیرہ احمد کو بطور صدر مملکت کی سیکرٹری تائناک کرنے کی صفات چیئرمن پی ٹی آئی کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست پر اعتراضات آئید سپریم کورٹ ریجسٹرار آفس نے درخواست واپس کر دی اعتراضات میں کہا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست میں آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کی اجزاء کو پورا نہیں کیا گیا درخواست گزار نے ذاتی مفاد سے متعلق درخواست ایک سو چوراسی تین کے تحت دائر کی درخواست گزار نے براہ راست عدالت عزمہ سے رجوع کیا درخواست گزار کے پاس رجوع کرنے کا متعلقہ فورم موجود تھا موشی معاملات دیکھنے کا فورم حکومت ہے عدالت کو موشی مسائل میں نہ الجھائیں جسے سطر میں نللہ کے آئینی حد سے زیادہ کرزے لینے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس مزید کہا ایکٹ پر عمل درامت کے لیے ہائی کورٹ جانا چاہیے آپ نے جو تجاویز دینی ہے وہ وفاقی حکومت کو دیں چیف جسد سمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے ملک کو ابتر موشی سورتحال کا سامنا ہے یہ بہتر وقت نہیں کہ عدالت اس قسم کی درخواست کو سنیں توہدری پرویز اللہی کو گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی سنگل بینچ نے کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا مبیینہ کرپسن کیس میں جسمانے ریمارڈ میں 29 اگست تک ٹوسی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ذرائع کے مطابق ای سی پی نے نئی حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی کمیٹیوں کو چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں حلقہ بندیوں کا ٹاسک سونک دیا گیا صوبائی حکومتوں سے زلائی نقشہ جات آبادی سمیت ضروری ڈیٹا کل سے حاصل کیا جائے گا نگران وفاقی وزیر اطلاعات کا گورنر سندھ سے ٹیلی فونک رابطہ مرتضی سولنگی کا کہنا ہے شفاف آزادانہ اور خیر جانب دارانہ انتخابات کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھیں گے شفاف انتخابات کے نقاد ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے گورنر سندھ کامران ٹی سوری نے مرتضی سولنگی کو نگران وفاقی وزیر بننے پر مبارک بھی دی نئے آئی جی سندھ راجہ رفت مختار نے ہودے کا چارٹ سنبھا لیا سینٹرل پولیس آفیس کرا تیامت پر چاک کو چوبن دستے نے سلامی پیش کی آئی جی سندھ کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے اور پاتیا کانی کی تاریخی اجلاس میں گفتگو میں کہا بحث کی پولیس پورٹس ہمیں عوام الناس تک سرو سے جلیور کرنا ہے جاتا ہوں پنجاب پولیس کی طرز پر ویل فیار اقدامات سندھ پولیس کے لیے بھی متعرف کروانا خیرپور کے علاقے رانیپور میں پیر کے تشدد سے کم سن ملازمہ کی مبینہ ہلاکت کا کیس مرکزی ملزم اصد شاہ کا مزید پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور حویلی سے بازیاب دو خواتین اور چار بچے بھی عدالت میں پیش مقتولہ کی ابتدائی پوش مارچم ریپورٹ میں تشدد کے نشانات کی تصدیق میڈیکل بورڈ نے بچی سے زیادتی کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ڈی این اے سیمپلز کے لیے حویلی کے مزید تین افراد اسپتال منتقل پولیس حکام کے مطابق حویلی کے ہر مرد کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا لگہ دار مہنگائی اور خراب معاشی حالات کا شاخصانہ عوام کی بڑی تعداد ملک چھوڑنے کی تیاریوں میں کراچی میں یومیا پاسپورٹ بنوانے والے شہریوں کی تعداد میں پچاس پیصد اضافہ ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کا راج ہنڈراد انڈیکس میں سات سو ستر پوائنٹس کی غیر معمولی کمی سنٹالیس ہزار چار سو اڈتالیس کی ستا پر بند سرمایہ کاروں کے ایک سو پندرہ ارب روپے ڈوب گئے کرانسی مارکٹ میں روپے کی بے قدری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پینتیس پیسے مہگا دو ستا ستانوی روپے تیرہ پیسے میں فروخت سونا بھی تین ہزار ایک سو روپے سی تولہ مہنگا کیمہ دو لاکھ انتیس ہزار نو سو روپے تک جا پہنچے دریائے ستلوج میں اونچے درجے کا سیلا پسور سے بہاول نگر تک متعدد دہات زیریاب ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ چھہتر ہزار متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح اکیس فٹ سے متجاوز پانی کا اخراج ایک لاکھ چوہتر ہزار کیوسک ریکارڈ ہیڈ سلمان کی پر بھی اونچے درجے کا سیلا بھی ریلہ گزر رہا ہے پاک پتن اور قصور کے سکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں توسی پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری میسی چوالیس ٹروفیاں جیتنے والے دنیا کے واحد فٹ پالر انٹر میامی کلیگز کلپ میں کامیابی دلا کر کلپ کے لیے پہلی ٹروفی جیتی رائنل میسی نے ارچنٹائن کے لیے فیفا ورلڈ کپ دوہسار بائی سمیت پانچ ٹائٹل جیتے سٹار فٹ بالر نے کلپ کریئر میں پینترس ٹروفی اپنے نام موسیقی